نمشکال عدد آپ دوشتو چل گئے آج ہے 10 اکٹوبر شام دیش کی تاجہ فڑی خبریں آپ کے لیے لکھ رہا چلیں چل گئے دوشتو سب سے پہنے ڈالتے ہیں اس سر کے پر مشلمانوں کو لے کر بیشے پیشان ست پربیش برما کا بھڑکا او بیان ہندووں سے کی مشلمانوں کے بحشکار کی اپیل کہاں مشلمانوں کی دکانوں سے کوئی چیز نہ خریدے ہندو موڈی شرکانی ٹیپور شلطان ٹرین کا بدلہ نام عبیشی بولے ٹیپور شلطان کی براشت کو کبھی نہیں مٹا پائے گی موڈی شرکار اتر پردیش کی پور مکہ منتری ملائم شنگ یادب کنیدھن 82 شال کی عمر ملی انتیم ساس کل سیپائی میں ہوگا انتیم شنشکار مشلمانوں کے برود میں فیروترے ہندو بادی سنگٹان باچارشے ہو کر گجرا اید ملادو نبی کا جروس ناراج ہندو بادی نیتاؤں نے مشلمانوں کو گرپتہ کرنے کی پولیششے کی مان چاہتی بیوشتہ پر موہن بھاگبت کے بیان کا شفاہ شانسد ایشٹی ایسن نے کیا شمعتن بولے موہن بھاگبت نے بلکو ٹھیک کہا ہے ڈلی میں بغیر اجازت کے ریلی کر کے فسی بشبندو پریسر ڈیززی پی نے باباؤں کے اوپر کیش ترچ کر جیل میں ڈالنے کا پولیش کو آدیس کیا چیاری تو دوستو سب بھی خبروں کو ایک اکر بشتہار سے آپ کو بتانے والے ویڈیو کو دل سے لائک کر شیل کو سسکرائب سرو کر لیں ڈیزی پی شانسد پر بیش برمانے ڈلی میں موشل مانوں کا سمپور بحیشکار کرنے کی ہندووں سے کی اپیل موشل مانوں میں بھاری گوشتہ چون ساپدیں بیش 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 شانسد پر بیش برمانے بیتے رہی بار ڈلی میں آئی جی تیک جن سوا میں موشل مانوں کا بحیشکار کرنے کی ہندووں سے اپیل کی ہے ریپورٹ کے مطابع بیشے پیشان ست برمانے یہ بیان بشبندو پرشرت کے کارکرم برات ہندو مہا سوا میں بھاگ لیتوئی کہی ہے انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں آپ کو مشلمان دکھائی دیں میں کہتا ہوں اگر ان کا دماغ ٹھیک کرنا ہے تو ایک ہی علاج ہے وہ ہے سمپون بھائشکار آپ اس بات سے سہمتو تو ہاتھ کھڑا کر کے بولو اگر سہمتو تو میرے ساتھ بولو ہم ان کا سمپون بھائشکار کریں گے ہم مشلمانوں کی دکانوں ریڈیو سے کوئی شامان نہیں خریدیں گے ہم ان کو کوئی مجدوئی نہیں دیں گے بہیں ایک بشبندو پرشرت کی بربتیا راحل بھارتی نے مشلمانوں کو لے کا چھہر گلتوئی کہا کہ اگر تانب کرنے کی کوسس گی تو آپ کی ایک بھی مدرسہ اور مشد نہیں بچے گی ہندو کو کمجورم سمجھو ہندو بھائت کا سبیدان مانتا اگر اس دیش میں رہنا ہے تو دیش کا سبیدان ماننا پڑے گا عشقار کرنے کی ہندووں سے اپیل کی ہے اب دیکھتے ہیں مودی سرکار اس شانسات کو جیل بھیتتی ہے یا نہیں سولہ منٹ پہ انہوں نے اند آکری سانس لی بھائی ملائیم کی ندن کی سوشنا ملتے ہی سپا کارکرتاؤں میں شوک کی لہر دور پڑی ہے بتایا جرائی کی ملائیم کا پارتیب سرین میردان تا سپتال سے سہپائی پہنچ چکا ہے جہاں ان کا انتیم سنسکار کل یعنی منگل بار پہ ہوگا انتیم دہشن کیلئے آج ان کا سب سہپائی آباس پر رکھا جانا ہے بھائی کینڈری گرہ منٹریاں مشہ نے پہنچ کر ملائیم شنگی آدب کو شدھان چلی دی ہے بھائی شرکار نے ٹیپو شلطان ٹرین کا نام بدلہ بھیشے پی برشے اوبیشی بولے ٹیپو شلطان کی براشت کو مٹا نہیں پائے گی بھاچپا چون ساپدیں بھائی شرکار نے بینگلور میسور ٹیپو ایکشپریش کا نام بدل کر بوڑیار ایکشپریش کر دیا ہے دراصل آپ کو دادن ٹرین کا نام بدلنے کو لے کر بیشے پی شان ساتھ پرتاب سنہا نے ریل منٹرالے کو چٹلی کی تھی جس کے بعد ریل منٹرالے نے آج مشلمانوں کی خلاب پڑا کتم اٹھا توئے اس ٹرین کا نام بدل کر بوڑیار ایکشپریش رکھ دیا ہے اب اسی کو لے کر اوبیشی نے موڈی سرکار پر بڑا ملہ بولا ہے اوبیشی نے ٹرین کا نام بدلنے کو لے کر ہمنا بولتو ہی کہا کہ بیشے پی شرکار نے ٹیپو شلطان ایکشپریش کا نام بدل کر بوڑیار ایکشپریش کر دیا ہے ٹیپو نے بیشے پی کو اس لیے پریشان کیا ہے کیونکہ ٹیپو نے بیٹریس سمراج کی خلاب تین یوٹی چھڑے تھے کسی دوسری ٹرین کا نام بھی تو بوڑیار ایکشپریش کے نام پر رکھا جا سکتا تھا لیکن بیشے پی شان لے ٹیپو شلطان کی براشت کو بھاچپا کبھی نہیں بٹا پائی گی چاہے وہ ناموں کو کیوں ہی نام بٹا لے اسی کے ساتھوں سے لیے پڑکی منکالکیشن ڈلی میں بغیر ایجازت ہوئی تھی بیشبندو پریشت کی ریلی ڈی سی پی بولے اب لیں گے ہندو سنگٹنوں پر ایکشن اور ڈالیں گے جیل میں چونسا پدی ڈلی میں بیشبندو پریشت کی آکروز ریلی کے منچ سے رہی بار کو مشلماں کو لے کر جمکر جھہ رگلا اور مشلماں کو سبک شکھانے کی بات کہے گئی اس سے لے کر راجنی تک شروع ہو گئی ہے اور نفت فہلانی بالوں کو لے کر ہنگا مخڑا بھوک کھڑا ہو گیا ہے اور مشلماں نے سب ہندو بادی سنگٹنوں کو گرپتا کر جیل میڈالنے کی مانگ کی ہے لیکن اب اسی بیچ ڈلی پولیش کے ڈی سی پی سہدرا کا کہنائے کی اس ریلی کے لیے ہندو بادی سنگٹنوں نے کوئی انومتی نہیں لیتی پولیش اس ماملے کی چارچ کر رہی ہے اور اس سبہ کو آئیشت کرنے والے سب ہندو بادی سنگٹنوں پر ایکشن لیا جائے گا دراصلہ آپ کو دادے بشبندو پریشت کی اس ریلی میں یوگیس بر آچارہ نے بھانشہ دیا اسی کولے کا سارا بیباد کھڑا ہو گیا ہے انہوں نے مشلماں پر نشان ساتوی کہا کہ جو لوگ ان پر حملہ کر رہے ہیں ان کا سر کلم کر دینا چاہیے اور ہاتھ کار دینے چاہیے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ لوگ جیل چلے جاؤ گے لیکن اب سمیں آگیا ہے کہ ان مشلماں کو سبک شکایا جائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو چن چن کر مارو اب اسی کو لے کر پولیش نے بڑا دامبہ کیا ہے کہ اجازت بشبندو پریشت نے ریلی نکال لے کی نہیں رہی تھی اس لیے ہم اب ہندو بادی سنگٹنوں پر ایکشن لیں گے اور ان کو جیل میں ڈالیں گے جس کے بعد موڈی سرکار کوئی بڑا جھٹکا ہی ہے ساتھو شلی پڑکی من کال کشن جن سنگٹن پر موہن بھاگبت کے بیان کا شپا شانساد ایشٹی حسن نے کیا سماتن بولے بلکل ٹھیک کہا جون ساپنیں اتر پردیس کے مرادباس سماجوادی پارڈگی سانساد ڈاکٹر ایشٹی حسن نے رسس پرمو موہن بھاگبت کے جاتی اور بڑن بیوشتہ کو ختم کر دینے والے بیان کا سماتن کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بیان کا بلکل ٹھیک دیا ہے آج کے دور میں جاتی اور بڑن بیوشتہ کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ میں ایشلام کا ماننے بھالا ہوں ایشلام نے تو یہ بیوشتہ چود ہے سو سال پہلے ہی سماپ کر دی تھی ایشلام میں کسی بیعکتی کو سرے شرطہ اس کی جاتی کے آدھار پر نہیں ہے اسلام میں گورے کو کالیا عربی کو گیر عربیا سرے شرطہ نہیں ہے بلکہ انسان کو اس کی ایشبر کی عبادت کے آدھار پر سرے شرطہ ہے سفہ شان سادر سنگ پرمک موہن بھاگبت کے جن سنگ کے نینتر نیتی والے بیان کا بھی شواغت کیا انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے اگر سمان روپ سے نیتی سب پر لاغو ہوتی ہے تو لیکن انہوں نے اس پر کچھ شوال بھی کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ جن سنگ کیا کو اب اس آپ کیوں کہا جاتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا ایک سو پیٹس کروڑ کی جن سنگ کیا کی بجے سے ہی ہماری ایکانومی بیلنس ہے دنیا میں کتنی بھی مندی آ جائے لیکن ہماری ایکانومی پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ہے ڈیجن پیٹرول پر ہماری سرکاریں ایک روپیے بھی بڑھا دیتی ہیں تو کروڑ روپیے کما لیتی ہیں لیکن اب جن سنگ کیا اور جیادہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ میں مانتا ہوں اسی کے ساتھوں شلی بھڑکی مند کے بچار سے ہو کر گچھرا اید ملادو نبی کا جلوس ناراج ہندو بادی نیتاؤں نے ڈیم ایس پی سے ملاقات کر مشل مانوں کے کلاب کاربائی کرنے کی کی مانگ چون ساپدیں ڈیو پی کے کارسگن زلے میں اید ملادو نبی کا جلوس نئی پرمپرا کے ساتھ نکلنے پر ہندو بادی نیتاؤں میں آنکروش پھیل گیا ہے ناراج بشبندو پریشت کے گنڈوں نے ڈیم ایس پی سے ملاقات کر نئی پرمپرا کا بروت کیا اور جنمیتار ادھکاریوں پر کاربائی کی مانگی ہے زلہ ادھکاری کارے نے پہنچے بشبندو پریشت کے ایٹا کاسگنش کے بیباد دیکش اربند چوہان نے بتائے کہ سہر میں جشنید میرادو نبی کا جلوس بچھلے چالویس برسوں میں سے کبھی بھی مکہ باجار سے ہو کر نہیں نکالا گیا لیکن اس بار جلے میں نئی پرمپرا کر سرچن ہوا ہے زلہ ادھکاری ہرسیتہ ماترو پولیش ادھک شک بی بی جی ٹی ایس مورتی سے ملاقات کر بشبندو پریشت کے بیباد دیکش اربند چوہان نے کہا کہ انہوں نے ڈی ایم ایس پی سے ملاقات کا سکایت کی ہے اور ماملے کی چارچ کرنے کا پولیش ادھکاریوں نے آشبہ سندیا ہے جنس تو کس طرح سے ان کو موسلمانوں سنف رہتا ہے جلوس تک نہیں نکالنے دینا چاہتے ہیں یہ ہندو بادی سنگتہ ہیں مہراشت میں جب سے ایک ناتے سندے نے بھگابدی تیبر دکھا ہے تب سے یہاں کی راجنیتی میں بھوچال آیا ہوا ہے بالاس صاحب کی بنائیگی سپسنا دو گھوٹوں میں بٹ گئی ہے اب اسی سپسنا کی نسان کو لے کر گھماشان مچا ہوا ہے چنہ بھائیو نے پارٹی کے چنہابچن دھنوں سو تیر پر پابند لگا دی ہے دونوں گھوٹوں کو الگ الگ چنہ کے آپسن دیئے ہیں اس پر انہیں آج جواب دینا ہے اور سندے گھوٹ نے تُتاری گندہ گدہ اور تلبار کا بکل پہ دیا ہے دراصل ممبئی کی اندری ایشتری بیدان سبا سیٹ پر اوپ چنہاب ہونا ہے اس دو چنہاب کو لے کر چنہاب آگنے پارٹی کے نام اور اس کے چنہاب چنہ کے استعمال کرنے با پابندی لگا دی ہے دنباچان آگنے دونوں گھوٹوں سے سومبار 10 اکٹوبر 2022 تک اپنی نئی پارٹی کے نام اور چنہاب چنہ کا سوجاب دینے کے لئے آج بڑی اپڈیٹ نکل کے سامنے رہے آپ دیکھتے ہیں اور ایک ناتے سندے شفصانہ جو دو بھاگوں میں بٹ گئی ہے ان میں اب کیا کا چنہ مانگتے ہیں اور کیا کیا اپنی نئی پارٹی کا نام چنہاب آئے کو دیتے ہیں ایشتری کے ساتھو چلی پڑی کی منکہ گجرات میں موڈی پر برشے کے جریبال بولے لٹورو اور کنس کی اولادوں کا ہوگا شفایا چونسا پدیں اربند کے جریبال لگا تھا گجرات میں موڈشا سمالے ہوئے ہیں جس کے بعد بھاچپا کے نید اڑ گئی ہے دراصل آپ کو دارے جریبال کو گجرات کے بانڈ بالسانڈ میں پہنچے گیچریبال نے جنسوا کو شموید کرتی ہے بھاچپا پنشان سادہ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک بدھائک ہے جس کے پاس شناب سے پہلے چار اکڑ چمین تھی جب کیا اب ان کے پاس ایک ہزار اکڑ چمین ہے ستائیس سال انہوں نے لٹنے میں کوئی قصن نہیں چھوڑی اس کے علاوہ انہوں نے بیشپی ہورڈنگ میں بھاکبان کے خلاب اب سب دلکھے راکشس اور کنس کی اولادوں بھاکبان کے اپمان کرتی ہیں پہلے راکشس گنڈا گردی اور محلاؤں کے ساتھ بردکار کرتے تھے جن تنے لوگ بھاکبان کے اپمان اور گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ سب ہی کنس کی اولادیں ہیں دلکے سیمکیشریبال نے کہا کہ میں ہنمان بھکتوں میرا چرم جنماسٹریمی کے دن ہوا تھا میری دادی مجھے بہت پیار سے کشن بلاتی تھی بھاکبان نے آسیر بار دے کر بھیجا ہے کہ ان لٹو رو کا کنس کی اولادوں کا ان راکشسوں کا سپایا کرنا ہے آپ کو میرے ساتھ ملکا بھاکبان کا نام کام کرنا ہے آئی بی کی ریپورٹ کے بعد دونوں پارٹی زہ دوہچہ رات بارے بجے سرگیٹ میٹنگ کرتی ہیں دونوں ملکا مجھے خوب گالی دیتی ہیں بھاکبان کی کرپا اور یہ جو گوشات میں بدلہ پیاں دی چلی ہے کانگریس کی دس سے کم سیٹ آ رہی ہیں ان پر بوٹ برواد مت کرنا